نمشکار سٹوڈینٹس میں شورب شر آپ سبھی ایک بار پھر سے جی کے راجستان یوٹیوب چینل پر بیلکم کرتا ہوں دوستوں فٹا فٹ جلدی لی جڑ جائیے سب ہی لوگ آج پھر سے میں کچھ بڑھی ہیں اور بہترین سوال لے کر کے حاضر ہوں اور آج کے سوال ریال میں بہت مجدار ہوں گے جھان رکھنا آج کے سوال بہت ہی بڑھیاں سوال ہیں پچھلے سال ایسائی کے اگزاموں میں جو سوال پوچھے گئے آج میں ان کو لے کے آپ کے سامنے ہوں اور آج ہم لوگ ان کو اٹینڈ کرنے والے ہیں بڑے مجدار سوال ہیں اچھی خاصی بدھی کا پریہوگ ہوگا آپ کے حلکے میں مت لینا آج کے سوالوں کو روج سے زیادہ ہارڈ سوال آج ہیں تو اس لئے جلدی جلدی سب لوگ سب میں جڑ جاؤ فٹا فٹ ایک بار شیئر کر دو اپنے صدی روپوں میں سب ہی دوستوں کو جلدی سی جلدی جوائن کرو اور ہم لوگ آگے بڑھتے ہیں پھر اپنے سوالوں پر بینا ٹائم برباد کیے میں سیدھے سوال پر آ رہا ہوں یہ تمہاری جیمہداری ہے بیچ بیچ میں شیئر کرتے جانا ویڈیو کو جیدی سے زیادہ فرنس جڑنے چاہیے ہم لوگ کے ساتھ ہر سوال کے بعد ایک بار شیئر جلدی کرتے جانا جس سے زیادہ سے زیادہ فرنس ہم اس ساتھ جڑ جائیں آج پھر سے میں دس سوال لے کے آپ کے پاس ہوں سمائے کم ہے سوال بہت بڑے بڑے ہیں جلدی جلدی ہاتھ چلائے جائے گا اور جلدی جلدی کام ہوگا ٹھیک ہے دوستوں آپ لوگوں کو سوال کو سوال کرنا شروع کر دینا ہے آپ کے سامنے سکرین پر دیکھیں ایک سوال دیکھ رہا ہے آپ کو بتانا ہے اس کا جو سمبند اس کے ساتھ ہے دیکھیں اس کا جو سمبند اس کے ساتھ ہے وہی ان کا کس کے ساتھ ہوگا یہ کھوجنا ہے دوستوں فٹا فٹ بدھی کا پریوک کریے بہت ہی مجدار سوال ہے آج کے اتنی آسانی سے نہیں آنے والے بہت بدھی لگے گی ان سوالوں میں کیونکہ یہ SI level کے سوال ہیں جو graduation level پہ exam ہوتے ہیں لیکن آج کل چھوٹا ہو یا بڑا یا inter level کا exam ہو رہا ہو چاہے graduation level کا exam ہو رہا ہو ہر جگہ سوالوں کا level ایک کر دیا گیا ہے اب کوئی انتر نہیں ہے پرشنوں میں تو یہ مت سمجھنا کہ سر نے SI بول دیا تو ہم لوگ انٹر لیول پہ نہیں آئے گا ایسا کچھ نہیں ہے سوال بالکل آ رہے ہیں لگتار آ رہے ہیں اس طرح کی غلط ہے میں سوال کا حل دینے جا رہا ہوں آپ کو بینہ time بر بات کیے دیکھیں دوستوں 1090 جو ہے اس کے آس پاس میں square کھو جئے تو یہ ملے گا 33 کا square ہے نا دوستوں 33 کا square کر دیا جائے اور کرنے کے بعد اس میں ایک جوڑ دی دیے تو دیکھیں آپ کو 1090 مل جائے گا اب کچھ لوگ سوچ رہے ہوں گے سر کیسے تو دیکھو بھی یہ 33 کا square کر دو تو 33 میں 33 سے گوڑا کر دو تو 33 3 3 9 3 3 9 ہے نا اور اسی طرح سے دیکھیں پھر سے ایک بار گوڑا کر لیا جائے تو دیکھیں یہاں پر تو 3 3 9 اور 3 3 9 ٹھیک ہے آپ کو آتا ہے direct آپ کر سکتے ہیں آپ لوگ maths کے student ہیں بلکل direct ہی کرنا ہے اب دیکھیں میں اس لئے کر رہا ہوں کئی بچے ہوں گے جو ساتھ ہو سکتا ہے ڈشٹرگنٹ سر کیسے ہو گیا تو دیکھو 9 دونی 18 ٹھیک ہے نا دوستوں اور 9 اور 10 دیکھو 33 کا square 1089 ہوتا ہے لیکن دیکھو دوستوں یہاں 1090 لکھا ہے یعنی اس میں plus 1 کر دوگے تو 90 آ جائے گا ہے نا دوستوں اب دیکھو اسی طرح سے اس کا تو ہم لوگوں کو relation مل گیا اب جرہ اس پر کام کرو 530 کیسے آ سکتا ہے تو دیکھو 33 کا پہلا کام کرو کی اب دیکھیں چکی ادھر square ہے تو ادھر بھی square ہی کھوزنا پڑے گا اب اس کی لئے کیا کروگے 33 میں سے میں 10 گھٹا دیتا ہوں ہے نا دیکھیں سوال بیٹا یہ سب ایسے سوال ہیں جس میں دماغ جارہ چلانا پڑے گا اتنی جلدی ملے گا نہیں اس کا حل بہت سوچنا پڑے گا اب تب اس کا انسر آئے گا دھیان سے دیکھو 33 میں سے 10 گھٹا دو تو کتنا آ رہا ہے 23 اب دیکھو 23 کو اتنا کھنے کے بعد اب 23 میں اس کا square کر دو 23 کا square کر دو ٹھیک ہے تو 23 کا جب square کروگے دوستوں یہ ہو جائے گا کتنا اپنا یہ ہو جاتا ہے 23 کا square 33 minus 10 تو یہ ہو گیا 23 sorry ایک منٹ دوستوں دیکھ کہیں مش ہوا ہے دھیان دینا اسی لئے میں نے کہا کہ یہ اتنے آسان سوال نہیں ہے بدھی بھوٹ لگے گی ہلکے میں ملے نا اب دیکھو ہاں صحیح ہے 23 کا اگر لوگ square کر دے دوستوں تو کتنا ہو جائے گا دیکھئے 23 کا square میں کر کے دکھا دے رہا ہوں آپ کو 23 79 اور 23 46 ہوتا ہے 46 میں 6 جوڑ 529 ہو گیا دیکھو یہاں دیا ہے 530 23 square plus 1 دیکھو دوستوں سمجھ میں آگیا ہوا صاحب اب تک میں بدھی چل گئی ہو دیکھئے پہلے کیا ہوا اس کے لئے 33 کا square ہوا plus 1 کیا اور پھر یہاں کیا کیا ہے دیکھئے 33 میں 10 گھٹایا اس کا square کیا اور پھر اس میں ایک جوڑ دیا اب یہی کام یہاں ٹائی کیا جائے ایسا ہی کس کا ساتھ یہاں relation بنے گا پہلے انہتر ہوتا ہے ہم سب کو پتا ہے یہ 13 کا square ہے یہ کس کا square ہے 13 کا یعنی انہتر کو کیا لکھ سکتے ہیں دوستو دیکھو دیکھو میں صاف کر لوں کہ لکھنے کو جگہ مل جائے اب دیکھئے ہم لوگوں نے ادھر relation نکال لیا ہے اب وہی relation بس ادھر apply کر دینا ہے دیکھئے اس کا مطلب 13 کا square کر دیں اور اس میں ایک جوڑ دیں تو ہم لوگ کو کیا مل جائے گا 170 مل جائے گا اب دیکھئے دوستو پھر کیا کرو جیسے یہاں تھا جتنا تھا اس میں سے 10 گھٹ آیا گیا تو 13 میں سے 10 گھٹ آ دو کتنا ہو جائے گا 3 اب 3 کا square کر کے اس میں ایک جوڑ دو جیسے یہاں ہوا تھا 3 کا square یعنی 9 اور plus 1 is equal to 10 یہ ہی آپ کا answer ہو جائے گا کہ سر یہاں پر کیا ہوگا 10 ہوگا ٹھیک ہے دوستو تو یہ ہم لوگ کا صحیح answer ہے option number C آج میں زیادہ ٹائم نہیں لوں گا آپ لوگ خٹا خٹ سوال کو solve کرو اور answer خٹ 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 بھیجو اور میری team لگتار آپ answer دیکھ رہی ہے آپ لوگ بھیجتے چلیئے اور share کرتے جائیے زیادہ سے زیادہ لوگ جوڑنے چاہیئے آج میں دیکھوں گا نہیں کتنے لوگ ہو تم لوگ جوڑو تم بتاؤ کتنے لوگ ہو رہے ہو میں نہیں دیکھنے والا میں نے سوچ رکھا ایک دم آج میں نہیں دیکھوں گا آج تم کو جڑنا ہے دیکھتا ہوں کتنے زیادہ زیادہ لوگ جڑتے ہو میرے ساتھ کیونکہ آج سوال میں بہت بہترین لارہ ہوں جتنے بچے ابھی ہمارے ساتھ جڑے سب کا welcome ہے بیٹا ابھی پہلا سوال ہو آج سوال آج میں زیادہ ٹائم نہیں دینے والا آگلے سوال پر آتے ہیں یہ پہلا سوال تھا جس کا answer نمبر نکالا ہے option number c اب آگے بڑھتے ہیں question number 2 دیکھو question number 2 آپ کے سامنے ہے ایک direction کا سوال تھا جس پوچھا گیا ہے دیکھئے ایک وقت دفتر کے لئے نکلتا ہے وہ 10 km دکشن گیا ٹھیک ہے اور پھر بائیں گھون جاتا ہے 15 km چلتا ہے اور اب وہ پھر بائیں گھون تا ہے 10 km چلتا ہے تو بتائیے جب وہ دفتر پہنچ گیا تو پوچھا گیا کہ اس کے گھر سے دفتر کس دی سامنے ہے یعنی پہلے اس کو ڈائیگرام میں بنائے جائے فٹا فٹ تو دیکھو مان لیتے ہیں یہ اس کا گھر ہے ٹھیک دوستو اب دیکھو گھر سے کدھر نکلا ہے وہ دیکھئے بولا گیا ہے گھر سے نکلنے کے بعد 10 km دکھن دی سامنے گیا ہے تو ٹھیک دوستو یہ سے دکھن میں آج مان لو ایسے یہ ہے 10 km ٹھیک دوستو آگے بڑھتے ہیں پین چلتی چاہیے ہے بائیں دھان دے نا وہ کدھر گھوم گیا بائیں گھوم گیا آپ دیکھو چل رہے ہو تو بائیں ہاتھ کدھر ہوگا اس سائی ایسے اور دیکھو کتنا گیا ہے 15 km یعنی یہ مان لو تمہارا ہو گیا 15 km ٹھیک دوستو دھیان سے دیکھتے چلئیے میں بنا رہا ہوں چھوڑا سکرین اوپر دیکھ رہا ہے دیکھے یہاں تک آگئے ہم لوگ اب بائیں گھوم جاتا ہے دیکھو اب بائیں پھر گھوم یعنی اوپر کی طرف گیا اور کتنا چلا ہے 10 km دیکھو بیٹا یہ بھی 10 km تھا یعنی مر کے چلا ہے تو وہ اگدام اس کی سیدھ میں آگیا آپ کو یہ بتانا ہے کہ سوال کیا ہے دیکھو 10 منطقے چلا آفیس پہنچ گیا دفتر آ گیا ہے بتانا ہے گھر سے دھیان رکھنا جہاں سے بولا ہے وہاں کھڑے ہو جانا یہ اس کا گھر تھا اس کے گھر پر کھڑے ہو جاؤ اس کا دفتر کس دیسا میں ہے یہ سوال جانتے ہیں یہ کون سی دیسا ہوتی ہے پور تو ہمارا صحیح انسر ہوگا پور جواب لگتار بھیجتے رہیے عدیت بچوں کا جواب صحیح آ رہا ہے لیکن بیٹا مجھا تب آئے گا جب زیادہ سے زیادہ لوگ جوڑو آج سینچوری لگ جانی چاہیے تب ہی مجھے آئے گا اور تم لوگ کا کام ہے کہ کتنا شیئر کر رہے آج پہلے منٹ سے اتنا بچے بچے اچھے ہونے چاہیے ایک اچھی سنکھیا ہونی چاہیے میں نہیں دیکھنے والا میں آخری میں جب میں ویڈیو بند کروں گا تب میں دیکھوں گا کتنے لوگ آئے تھے آپ لوگ کو شیئر کرنا ہے آپ لوگ کو لگتار بنے رہنا ہے اور جتنے لوگ بھائی بندو ابھی جڑے ہو بیٹا ابھی پرشان مت ہو ابھی تو مجھے دار سوال آگے ہیں پسین چھٹک جائیں گا دیکھ لینا گارنٹی دیتا ہوں ابھی تو دو ہی سوال ہیں اور دیتا لوگ کی اتنے میں ہی حالت ہو گیا ہو گیا ہو تیسرا سوال آپ سکرین پر آ رہا ہے دیکھ یہ رہا آپ question number 3 بتانا ہے اگلی شنخیہ کیا ہوگی سیریج سوال دھیان دینا دوستو میں ہر سیٹ میں ایک یا دو سوال سیریج کا اس لئے رکھتا ہوں کیونکہ یہ بہت جروری ٹاپک ہے ہر اگزام میں 3 4 سوال اس کے پوچھے جاتے ہیں اس کو لگتار آپ کی پریکٹس میں رکھ رہا ہوں کیونکہ یہ جلدی بھولتا ہے اس کو بھولنے میں سمیہ نہیں لگتا اس لئے میں اس کو ہر سوال میں رکھتا ہوں ہر آفر آنتر نکالو جرہ اس کا دیکھو بھولتا ان کا آنتر ہے 61 20 آنتر نکالو 11 میں سے 7 جائیں 4 اور 20 میں 6 گئے 14 ٹھیک ہے دوستو آگے بڑھتے ہیں اب دیکھا آگے جرہ ان کا آنتر نکالی تو 9 میں سے 1 گئے 8 اور دیکھئے 1 میں سے 1 گئے 0 اور 5 میں سے 2 3 گھانے دوستو اس طرح سے پہلے relation خوز لینا ہے اب relation جب خوز لیے ہو اب اس پہ آگے دیکھو کیا ہو رہا ہے کیسے ہو رہا ہے یہ ہی ساری لڑکی ہے اب دیکھئے جرہ میں اس کا انتر نکالتا ہوں ان کا انتر کتنا آ رہا ہے دیکھا جائے تو دیکھئے یہ انتر ہے 3 اور 14 میں سے 6 گئے 8 یہ 83 کا difference آ رہا ہے یہ جرہ انتر نکال 8 میں سے 4 جائیں گے ہو جائے 4 دیکھئے 8 میں سے 4 گئے ہو 6 اور 2 میں سے 1 گئے 1 ایس دیکھو دیان سے یہ شریف اتنی ہلکی نہیں ہے بہت بدھ لگے گی کئی لوگ ہار جائیں گے بدھ لگا لگا کے تو بھی نہیں انتر ملے گا اس سوال کا دیکھو دوست اس کو یہ سے 83 سے 164 ہے آپ 83 کا دوگنا کر دو 183 دونا 166 ہوتا ہے 166 میں 2 گھٹا دو کتنا آئے 164 آ جائے اب دیکھو یہ ہی نیم آگے لگ 164 کا دوگنا کتنا ہوگا 2 4 8 2 6 12 2 1 2 3 328 ہوا اب دیکھو دوستو یہاں minus 2 ہوا تھا یہاں سے 2 گھٹا دو تو کتنا ہو گیا یعنی اب اگلے والے میں 326 جوڑ دو ٹھیک ہے اب دیکھو اگر یہاں پر 326 جوڑ 308 میں پہلے تو نیچے کا step بنائے تو اوپر آئیں گے اب دیکھو 308 میں 326 جوڑی تو کتنا ہوگا جوڑی بھائی تو یہ ہو جائے گا ہموں کا 8 اور 6 یہ ہو جا رہا ہے کتنا 14 ٹھیک ہے اور یہاں سے ہو گیا 2 اور 1 3 اور دیکھئے یہ ہو گیا 3 اور 3 6 634 اب اس کو اٹھاؤ اور اوپر والے میں جوڑو ٹھیک ہے اگر اوپر والے میں جوڑو تو کیا ہوں اگلا بد مل رہا ہے دیکھ تو نہیں رہا اس کے آس پاس یعنی یہ تو نہیں یہ تو نہیں ہے اور کچھ سوچو اس پہ بات نہیں بنی اس پہ بات نہیں بن آئی یہ تو نہیں جا رہا کچھ اور بدdhi لگائیے کچھ اور سوچ اس پہ تو نہیں چلنے والا یہ نہیں صحیح سیکوئنس ہے بدdhi لگاؤ سوچو آسان سریج نہیں ہے میں نے پہلے ہی بولا آج کے سوال بڑے دیماغ لگیں گے دیکھئے آپ کے ساتھ ہم بھی لگے ہوئے ہیں آپ کی چلنی چاہیے کچھ سوچا چاہے یہ سوال بڑا مجھے دار ملا ہے آج کی rate میں دیکھو اور اس کو لکھنا چاہیں دیکھئے 67 دکھرا ہے 211 دکھرا ہے ایک چیز تو سمجھ میں آ رہا ہے کہ یہ سب کی والے نمبر دیکھ رہے جیسے دیکھئے 6 کو میں کیا لکھ سکتا 6 کو میں لکھ سکتا ہوں 2 کا cube minus 2 2 کا cube 8 ہو جائے گا اور 2 گھٹا دو 6 ہو جائے گا اسی طرح دیکھو دوست 67 کو لکھ سکتے ہیں 4 کا cube 64 ہو گیا اور اس پہ 3 جوڑ دو ہے نا ٹھیک تو ہے یہاں تک تو بات صحیح جا رہی ہے ٹھیک چلی دیکھئے آگے بڑھتے دیکھئے 2 ہو گیا 4 ہو گیا اب اگلی دیکھتے 211 کے آس پاس 6 کا ہوتا ہے تو 6 کا cube دیکھئے دوستو 6 کا cube ہو جائے گا تو 6 6 26 216 اور 216 میں سے 5 گھٹا دو دھیان دیان دیان دو بیٹا اگدم دھیان سے سمجھو بہت ہی مجیدار سوال ہے یہ دیکھئے کیا ہوا 2 کا cube بدھی چلنے لگی ہوگی 2 کا cube 4 کا cube 6 کا cube تو بیٹا اگلا کیا اب سمجھ میں آگیا ہوگا 8 کا cube کرو 8 کا cube کتنا ہوتا ہے 512 لیکن 19 ہے نا بیٹا تو یہاں 7 بڑھا دو 7 کیسے آیا کئی لوگ سوچ رہے ہوگے دھیان سے دیکھو بیٹا یہاں مائنس تھا اگلا پلس ہوا پھر مائنس ہوا پچھلے سوال میں پچھلے سیٹ میں جو پچھلے ویڈیو بنائی تھی اس میں میں ایک پرائیم نمبر کی سیریج آپ کو بتائی تھی دیکھئے دو تین پان سات یہ سب پرائیم نمبر ہیں تو انجھائے بیٹا یعنی دیکھو سم سنخیاؤں کا cube یعنی جتنے even نمبر ہیں ان کا cube کریے اور اس میں اگلی ابھاج سنخیات جوڑ دیجئے یہی کرنا ہے دوستو دھیان رکھنا اب دیکھو ہم لوگ 8 تک آگئے تھے تو 8 کے بعد اگلہ کیا ہوگا پہلے 10 کا cube تو 10 دہا میں 100 دہا میں 1000 اب دیکھو بیٹا 1000 تو آگئے 1000 کے بعد دیکھو پلس 11 ہوگا تو دھیان دو 1000 سے 11 گھٹا دو اب 1000 میں سے 11 گھٹا ہوگے کتنا آئے گا 989 دیکھو بیٹا option number a دیکھیں کتنا بڑیا سوال ہے اتنے بڑیا بڑیا سوال ہیں تُن کو آج میں homework بھی دینے والا ہوں تُن کو اپنے گھر سے سوال لگا کے آنا ہے میں جو سوال دوں گا یہاں پر اور میں سوال بتاؤں گا دو سوال آپ کو homework پر دوں گا دیکھتا ہوں کتنے لوگ کی بدھی کام کرتی ہے اس کا solution میں آگے دوں گا بتا کر گے لیکن پہلے آپ کو solve کرنا ہے آپ کو اپنی بدھی use کر نی ہے تین سوال ہو گئے share کرتے جانا بیٹا لگتار شیئر کریے viewers بڑھنے چاہیے جیادہ سے جیادہ لوگ جوڑوگے تو ہی مجھائے گا 10 20 30 سے کام نہیں چلنے والا ہم کو 100 چاہیے 100 اب یہ تم مہنت کرو ہم آگے بڑھ رہے ہیں اگلے سوال پر question number 4 per day 12 بجے میں class لے رہا ہوں کوئی gaping نہیں ہے آپ کیوں gap کر رہے ہیں آپ کو دھیان رکھنا ہے پر day 12 بجے reasoning کی master class چل رہی ہے اب میں practice کر رہا رہا ہوں کچھ دنو بعد topic wise پڑھانا شروع کر دوں گا دھیان رکھنا بی s t c کے بچوں کا paper لگا ہوا ہے 30 اگر کو تیاری جاری رکھئے کوئی gaping مت کریے selection کا دم دیتے ہیں 50 question ہے 50 45 to کرو گے 49 50 بھی کر کے آو گے لیکن جب practice کرو گے تب خالی بیٹھنے کچھ نہیں ہوگا یہ دھیان رکھنا گھر میں بیٹھ کے کچھ نہیں ہو سکتا مہنت کرنی پڑے گی چلی اگلا سوال آپ کے شانے سکرین پر دیکھئے میں اپنے گھر سے چلتا ہوں جس کا مک دکھن کی اور ہے پالیش دھیان دینا یہ بھائی سا اپنے گھر سے چلے ہیں مان لو یہ ان کا گھر ہے اور اس گھر سے چلے یعنی کدھر نکلے دکھن کی اور مو ہے یعنی ایسے نکلے ہوں گے یہاں سا سمجھا بیٹھا اس نے بولا ہے کہ میں گھر سے نکلا جس کا وہ کدھر ہے دکھن کی اور ہے یہ بولا نا دیکھیں دوستو یہ یہ مان لیتے ہیں اس کا گھر ہو گیا دکھن کی دیشان میں اب وہ بولا 180 دکھن ورد گھوم جاتا ہوں دکھن ورد مطلب clockwise دکھن ورد مطلب clockwise یعنی دائیں سے 180 دیکھو یہ 180 گھوم گیا یعنی ایسے گھوم گیا یعنی اوپر آ گیا یہ ایسے ہو گیا ٹھیک ہے 180 گھوم کر کتنا چلتا ہے پارک میں پہنچنے کے لیے 8 km گیا تو مان لو یہ 8 km کی distance اس نے تائے گی ٹھیک ہے دوستو آگے بڑھتے ہیں پھر اس نے بولا چلتا ہے اور پھر وہاں سے میں 90 انس دیکھئے 90 انس کدھر واما ورد واما ورد یعنی کس سائٹ بائیں طرف anti clockwise دوستو یہاں سہ anti clock یعنی اس سائٹ ایسے اور کتنا گیا ہے بینک پہنچنے کے لیے 6 km چلتا ہوں دھیان بینک پہنچنے کتنا 6 km یعنی ادھر موڑا اور 6 km گیا مان لو یہ ہے نا بتائی گھر اور بینک کے بیش سب سے چھوٹی دوری کتنی اب سب سے چھوٹی دوری یعنی دھیان دینا بیٹا یہ اس کا گھر ہے نا یہ اس کا صوری دھیان دینا تکی گلتی ہو گئی چھوٹی گلتی ڈائیگرام کو ڈائیگرام نے کیا بولا ہے ہم نے پڑھ لیا تھا اس نے کہا ہے کہ اس کے گھر سے جب وہ چلا ہے تو گھر کا مو دکشن نشان میں تھا یعنی ایسے تھا ہے نا اب یہاں سے وہ ایک سو سی گھوما تھا یعنی اوپر نکلا اور 8 km گیا تھا اب یہاں سے وہ واما ورث بھوما 90 امس اور مڑ کر کے کتنا گیا 6 km یہ گیا یہ یہ مڑا ہے یہ تو اس کا گھر ہے یہ اس کا گھر ہے وہ یہ سے واما ورث مڑ کے کتنا گیا 6 km اب دیکھو دوستو پچھا گیا ہے یہ بینک ہے یہ بینک ہے یہ یہ distance آپ کو نکال لی ہے دھیان رکھئے گا یہ والی distance آپ چاہیئے تو ہم سب جانتے ہیں کہ ایسے سوال کے لئے پائتھا گورس پرمی کا پریوں ہوتا ہے پٹا پٹا گورس پرمی لگائیے مان لیا یہ x ہے تو پائتھا گورس پرمی کیا کہتی ہے آپ سب جانتے ہوں گے پائتھا گورس پرمی x کا square is equal to 8 square plus 6 square 64 plus 36 برابر 100 x برابر کتنا math کے student ہو 10 یہ آپ 10 km option number d normal direction question کا سوال تھا یہ اب ہم لوگ آگے بڑھتے ہیں دوستو اپنے اگلے پر pen چلتی رہنی چاہیے pen نہیں رکھنی چاہیے بہت جلدی کام کرو اب ہم work آگے ہے لگتار بنے رہیے شیئر کرتے رہیے دوستو کو بھیجتے رہیے جیاد دوست جلدنے سوال ہے دیکھئے afgm bhfk cj e i بتانا ہے اگلا کیا اب دیکھو دوستو a سے b plus 1 ٹھیک ہے نا پھر b سے c plus 1 اس حساب سے اگلے والا بھی c میں plus 1 کر دو d ہو جائے گا ایک تو اچھر مل گیا آگے بڑھتے دوستو دیکھو yf se yach plus 2 ٹھیک ہے na yach se j plus 2 تو e میں بھی plus 2 کر دو دیکھئے میں لکھتا چل رہا ہوں سمجھے چلئے گا میں یہیں فٹا فٹ بنا جا رہا ہوں آج چھوڑا جلدی جلدی کر رہے ہیں کیونکہ آج کوسس کرنی ہے speed پر کام کرنا ہے دھیان رکھئے گا آج ہم لوگ کو speed پر کام کرنا ہے speed کو پڑھانا ہے کیونکہ مجھا آنے والا ہے بینہ speed کے کچھ نہیں ہوگا جب ہمارے solution میں speed نہیں ہوگی کوئی فائدہ نہیں ہے دیکھو c میں plus 1 کریں گے تو مل جائے دی اسی طرح سے j میں plus 2 کر دیں گے تو مل جائے دس دو 12 دی ال ہو گیا option چیک کر دو دیکھو یہ دونوں لوگ تو ایسے ہٹ گئے اب یہ دونوں confirm کرنے کے لیے اگلے later میں کام چل جائے دیکھئے دیکھو 7 سے 6 minus 1 یہی تو ہے d سے f دیکھئے g سے f minus 1 اور اسی طرح سے f سے e minus 1 تو اگلا کیا ہوگا minus 1 تو e میں سے 1 گھٹا دو تو e میں سے 1 کم کروگے تو کیا ہوگا d option چیک کریے option number d dld اور g کیونکہ یہ بچا ہی ہے اور option نہیں نہیں ہمارے پاس تو ہم بے چک یہ سے ٹک مار رکھتے ہیں آگے کرنے کی ضرورت نہیں ہے لیکن چلو میں کر دکھا دیتا ہوں اب دیکھو دوستو یہ ہو گیا 13 سے 11 minus 2 اسی طرح سے 11 سے 9 minus 2 تو i میں سے 9 2 گھٹا دو na i میں 2 دو گھٹاؤ گے تو G ہی تو آئے گا یعنی صحیح answer ہوا D L D G یہ صحیح answer ہے ہم option چیک کر یہ option آپ کے سمی ہے option number D یہ ہم لگ سمی سمی لگ گیا تو سمی گیا ان میں سے سمی بچانا ہے سمی گوانا نہیں دوستو بھاگو مت جڑے رہو لگ تار پین چلتی رہے ہم مد مد ایسے سے بہت سارے سوال کروگے اور دیکھ کروگے ٹائم نہیں لگے گا دھان سے دیکھو سوال پر میں آ رہا ہوں question 6 آپ کے سامنے سکرین پر یہ رہا ایک چھوڑا سا سوال direction کا دیا ہوا ہے اور پھر یہ سوال ہے آپ کے سامنے چلی دیکھئے آپ کے سامنے سکرین پر یہ کہہ رہا ہے ایک وقت پوروکی اور مک چلنا شروع کرتا ہے مانگ لو یہ ہے اور چلنا شروع کیا دیکھو پھر کہا گیا 20 کلومیٹر چلتا ہے کس دیسا میں دیکھو پوروکی طرف چل رہا ہے تو پوروکی اور 20 کلومیٹر مانگ لو یہ ہو گیا پھر کیا کہتا ہے وہاں سے 135 واما ورد یعنی انٹی کلوک دھیان دیان انٹی کلوک یعنی بائیں طرف 135 اب یہاں 135 یعنی اس طرف ایسے اور کتنا گیا ہے دیکھو کہہ رہا ہے 10 کلومیٹر گیا ٹھیک پھر 45 ڈکچھنا ورد گھوما 45 ڈکچھنا ورد گھوما اب ڈکچھنا ورد یعنی کس سائیڈ clockwise یعنی right hand پر ایسے جا رہا ہے اس 45 یعنی اس دیشا میں گھوما گیا یعنی ایسے دیان اب پوچھا کیا گیا اب اس کا مک کس دیشا میں ہے دیکھو دوستو ایسے جا رہا ہے اب یہ کون سی دیشا ہوتی ہے اوپر ہم سب جانتے ہیں یہ دیشا کون سی ہے اتر یہ صحیح اینسر ہے پھٹا پھٹ پھٹ پھن چلے اب ان سب سوالوں میں سمیہ لگ گیا سمیہ نہیں بچے گا پھر جلدی کرنا پھر ہاتھ چلنا چاہیے جلدی چلنا چاہیے سوالوں میں تب جا کے بات بنے گی بولا تھا 20 کلومیٹر گیا پھر وہاں سی واما ورد یعنی انٹی کلوک گھوما 135 سنسر دھان دوستو یہ دیشا تھی تو یہاں 135 سنسر گھوما ٹھیک ہے اب یہ ایسے ہو گیا کس دیشا میں ہے تو دھیان دینا وہ اوپر دا رہا ہے اور اوپر کون سی دیشا ہوتی ہے اتر یعنی ہمارا صحیح اینسر ہے اوپشن نمبر سی فٹا ورٹن چلتی رہنی چاہیے آج میں جان بوز کر سپیڈ میں ہوں ہم جلدی سی اٹیم کرتے ہیں بہت لمبا سمجھ لگتا ہے ایک گھنٹے آج ہم کو سی کرتے جلد سے جلد ہی سی اٹیم کیا جائے دیکھیں آپ کے سامنے ایک سوال دیا ہوا ہے اس وکلپ کا چین کریں جو دیئے گئے وکلپوں سے بھن ہے دھیان میں بیٹا شوال کیا ہے دیکھئے اس دکلپ کا چین کریں جو دیئے گئے دکلپوں سے بھن ہے اب دیکھئے یہاں پر ہندی کے شبد ہیں جس ہندی کا use ہوتا ہے جس ہندی اچھی ہوگی وہ فٹا فٹ ان سوال کو ٹک کر دے گا دیکھئے انومیٹی کا مطلب ہوتا ہے ساران کا مطلب ہوتا ہے چھوٹا ہے نشکرز کا مطلب ہوتا ہے جو ہم result نکالتے ہیں اور آدھاری کا مطلب کیا ہوتا ہے دوستو جس کے آدھار پر ٹکا ہوا ہے کہنے کا سن سمجھ ہے دیکھئے اگر دیکھا جائے تو کسی پیسے پر جڑے ہوئے یہ ساری چیزیں ہیں دیکھئے یہ تینوں کی تینوں چیزیں کسی نے کسی پادی آنس کی ہیں یعنی پیسے کی ہیں لیکن یہ جو ہے وہ کسی پیسے پر ٹکا ہوا نہیں ہے یہ اس سے الگ ہے اس لئے کہا جائے یہ ہمارا ان سب سے کیا ہے الگ ہے ان سب ہی وکلپوں سے بھن ہے یعنی option number پیسے کا نسکرس نکالا جاتا ہے پیسے پر بے سئی نکالا جاتا ہے انومیتی کوئی بے سیز نہیں یہ ایک انومان ہے انومان ہم کسی بھی چیز پر لگا سکتے ہیں دھان رکھنا اسی لئے یہ اس میں سے کیا ہے بھن ہے پین چلتی رہے شیئر کرتے رہو جادہ جوڑنے چاہیے اپنے ساتھ آگے بڑھتے ہیں question number 7 کے بعد question number 8 یہ سوال مجھے رہا ہے یہ آپ کا آج کا homework ہے دھان رکھنا اس سوال کو گھر پہ کرنا ہے نوٹ کر لو بتانا ہے کون شا پد غلط ہے اس کو سوال کرنا ہے یہ اسنگت کا مطلب غلط جو اس میں نہیں ہونا چاہیے تھا اور ہو گیا ہے دھان رکھنا یہ آپ کا homework ہے اس کو کر کے آپ اپنا answer comment میں بھیجیے گا میں چیک کروں گا میں اگلی ویڈیو میں بتاؤں گا کس نے answer بھیجا تھا دھان رکھ چلیے میں آگے کرتا ہوں بینہ ٹائم گوائے شیئر کرتے جاؤ ابھی ایک اور homework باقی ہے میں نے کہا تھا میں دو سوال homework دوں گا ابھی ہم لوگ آٹھ تک آگے یہ نووہ سوال ہے coding decoding کا اور اس کے بعد یہ دیکھئے آپ کا دسوہ سوال میں دسوہ سوال بتاؤں گا نوہ سوال آپ homework رہے گا یہ رہا اپنا نوہ سوال آپ کا اگلا ایک آسان سوال میں آپ کو دے رہا ہوں homework کے لیے دھان رکھنا آپ کو آٹھوہ اور نوہ سوال homework ہے جو آپ گھر پر attempt کرنا ہے اور اس کا answer اور comment میں question کے ساتھ لکھ بھیجئے گا کہ آٹھوے کا یہ ہے نوہ کا یہ ہے بقاعدہ اس طرح سے comment میں answer آنا چاہیے آپ میں بتاؤں آگلی ویڈیو میں کس نے answer بھیجا کس کا صحیح ہے اور کس کا غلط ہے دھیان کیے گا اس بات کو میں آگے بڑھتا ہوں آخری سوال پر آتا ہوں آج کے آج تھوڑا سا جلدی ویڈیو ختم ہو رہی ہے کیوں دیکھئے ہم لوگ کو ایک گھنٹے میں کم سے 15 20 سوال لگانے دس سوال میں ایک گھنٹہ نہیں لگانا ہے لیکن جان گوش کر شروع دھیرے میں چل رہا ہوں کہ آپ پہلے میری سپیڈ سمجھ میں آنے لگے میری بات سمجھ میں آنے لگے پھر ہم لوگ سپیڈ کو ڈھائیں گے اور کوئی نہیں سوال آپ کے سامنے ہے کئی لوگ انسر آنا شروع بھی ہو گیا ہے چلے میں چیک کرتا ہوں دیکھیں سوال کیا ہے اس وکلپ کا چین کریے جو ان وکلپوں سے بھن ہیں دھیان اس میں سے کیا ہے الگ ہے دھیان رکھ نا ویاس ان سے الگ ہے یہ سب unit ہیں الگ ایک unit میں meter centimeter millimeter سب سیم ہیں لیکن ویاس ان سب سے کیا ہے الگ ہے ویاس کو ماپا جاتا ہے اور ماپا کس میں جاتا ہے meter centimeter یا millimeter میں دھیان رکھ نا ویاس ہی ان سب میں بے میل سب ہے اس نگ سب ہے جو اس میں نہیں ہو نا چاہیے تھا لیکن ہو گیا ہے یعنی یہ اس گروپ کو بیلونگ نہیں کرتا دوستوں یہ ہی گلت پد ہے یہ ہی آپ آنسر ہوگا اب یہاں تک آپ آج کا set ہتم ہوتا ہے دوست بہت مزا آیا بیٹا بھیر بجھاؤ بچوں کو اکٹھا کریے اپنے دوستوں کو بتائیے جو ہمارے اس چینل کے پرانے سٹوڈنٹ ہیں ان تک پہنچائیے آپ کے وارس اپ پہ پہ جتنے بھی گروپ ہیں بچوں کے سب پر ویڈیو سیئر کریے ان کو پتا تو چلے کہ کلاس چل رہی ہے ابھی آپ کے کئی مطر ایسے ہوں گے جن کو پتا ہی نہیں ہوگا کہ ایسی کلاس ہو رہی ہے دیان رکھنا دوستوں تو اور لوگوں تک پہنچائیے پر ڈی بارہ بجے ریجننگ کی ماسٹر کلاس چل رہی ہے بی سی شی پٹواری سی سی آل اگر ریجننگ پوچھی جاتی ہے یہ آپ کا جمعی باری ہے کہ زیادہ سے زیادہ بچہ ہمارے ساتھ جڑے ہمارے ساتھ پڑھے آپ کے ساتھ بیٹھے یہاں پر ٹھیک دوستو تو دھیان رکھنا آج آپ کو میں نے ہومورگ دیا ہے ہومورگ میں کون کون سے سوال ہے میں پھر سے ریپیٹ کر دے رہا ہوں جتنے مطر بھی جڑے ہمارے اس پیڈی اف کا question نمبر آٹ اور نو یہ آپ کا ہومورگ ہے جتنے بھی بچوں کو پیڈی اف چاہیے نیچے سکرین پر دیکھئے پیڈی نو کو solve کریے اس کا answer question کے ساتھ ہمارے comment میں بھیجئے آپ کو صحیح جواب ملے گا اور میں بتاؤں گا ویڈیو میں کس نے جواب دیا کس نے نہیں دیا بھائی دھیان رکھئے ہم لوگوں کو اب آپ سے بھی result چاہیے تب ہی مجھائے گا ایک طرف سے جانے سے کوئی فائدہ نہیں دوسری تب سے بھی تالی بجنی چاہیے ساتھ میں تب مجھائے دوستوں چلیے آپ سے پھر اگلی ویڈیو میں ملاقات کروں گا تب تک کے لئے دھنیواز لگتار جڑے رہیے لگتار پڑھتے رہیے اور اپنے دوستوں تک اس ویڈیو کو جتنے زیادہ بچے جڑوگے دیکھنا تم کو بھی مجھائے گا جتنے زیادہ سٹوڈنٹ جڑوگے اتنی ہی انرجی اچھی ہوتی جائے سب تب کمپٹیشن ہوگا اپنے میں اور جب کمپٹیشن ہوتا ہے تب سپیڈ بنتی ہے تب ہی ریزلٹ آنا سرو ہوتا ہے سریکشن کے آپ لوگ آگے بڑھیں دوستو اس بات کو دھیان رکھئے گا یہی سے آپ سے آگے ملاقات کروں گا تب تک کے لئے دھنی واد